قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے واقعصان میں جب بھی کسی فوجی آمیر نے جمہوریت پر شب خون مارا تو سرپیر غداروں نے محب وطن آمیروں کو للکارا اور ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی شاید آج انہیں چند غداروں کی وجہ سے وطن عزیز میں لولی لنگڑی جمہوریت قائم ہے پاکستان بنانے کے لیے جتنے قربانیاں دی گئیں اس سے کئی گنا زیادہ قربانیاں غدار آنے وطن نے جمہوریت کی بحالی کے لیے دی ہیں ان غداروں نے اپنی ظاہری حیات میں تو عامریت کو للکارا ہی لیکن اس جہانے فانی سے کوچ کر جانے کے بعد بھی ان کی تحریریں ان کے پیغام کو آگے بڑھا رہی ہیں اس لیے کبھی تو انقلابی تاریخ مٹانے کے لیے کبھی ان کے نام کی تختیاں اتار دی جاتی ہیں اور کبھی ان کی قبروں پر گندگی پھینک کر دلی سکون حاصل کیا جاتا ہے پاکستان میں جمہوریت کے فروغ عوامی مسائل اور عوامی حقوق کی بات کرنے والے ان چند غداروں میں سے ایک نام حبیب جالب کا بھی ہے جالب اپنی زندگی میں عامروں اور ان کے گماشتوں کے خلاف ڈٹے رہے وہ زندگی بھر جمہوریت اور عام عوام کی آواز بنے رہے آج بھی ان کی تحریریں نئے دور کے غداروں کے لیے مشلے رہے ہیں حبیب جالب کے جنشیروں اور نظموں کا سہارا لے کر آج کی جمہوریت کے نام نہات دعویدار عوام کا خون گرماتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک بار لاہور کے علاقے سبزہزار میں واقع شاہ فرید قبرستان میں موجود حبیب جالب کی قبر کا حال بھی دیکھ لیں کہ اس غدار اور جمہوریت کے دعویدار کی آخری آرامگاہ کس حال میں ہے وہاں موجود کوڑا گرکٹ اور گندگی کے ڈھیر بتاتے ہیں کہ ہم کس قدر احسان فراموش قوم ہیں جالب نے اس وطن عزیز پر اپنا سب کچھ لٹا دیا آج ان کی بیٹی باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر جالب کے لیے استعداق کر رہی ہے تاہرہ جالب کا کہنا ہے کہ لولی لنگڑی جمہوریت کے دعویدار سیاستدان ایوانوں میں حبیب جالب کے اشارت تو پڑھتے ہیں لیکن ایک بار ان کی قبر پر آ کر یہ دیکھنا گوارہ نہیں کرتے کیا جالب کی آخری آرامگاہ کی حالت کیسی ہے عوامی شاعر حبیب جالب صاحب انقلابی شاعر تھے ہیں اور رہیں گے ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو کوڈ کرتے ہیں اپنی مفاد کے لیے اسمبلی حال میں بڑھتے ہیں ان کو اپنے جلسوں میں بڑھتے ہیں جب ان کو کوئی مسیبت آتی ہے کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ جالب صاحب کو یاد کرتے ہیں یہ جالب صاحب کا مزار بننا چاہیے یہاں پہ گند بہت بڑا رہتا ہے یہاں پہ باہر بھدبو آتی ہے بہت زیادہ بھدبو آتی رہتی ہے لیکن یہ حال دیکھ لیجئے کہ کیا حال ہے یہاں پہ تو میری یہ گزارش ہے یہی ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو صاف کروایا جائے اس کو اچھے طرح سے اچھے طریقے سے بنوایا جائے دیکھیں یہ دروازہ ٹوٹا ہوا ہے جالب صاحب کا راستہ نہیں ہے یہاں پہ اندر آنے کے لیے جتنے بھی ہیں جالب صاحب کے دوست ہیں ساتھی ہیں شائر حضرات ہیں یہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ بچے بچیاں یونیورسٹس کے وہ آتے ہیں یہاں پہ ہمارے جو شائرہ جن کے ہم لوگ شیئر پڑھتی ہیں جن کو ہم کوڈ کرتی ہیں تو ان کا مزار بھی جا کے دیکھ لیں زندہ قومیں اپنے ہیروز کی قدر کرتی ہیں لیکن جالب کی قبر کی دگرگوں حالت اس بات کی عقاس ہے کہ ہم اپنے ہیروز کی بے توقیدی کرتے وقت ان کی قبروں تک کو نہیں بخشتے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا